موڈل ادھکارہ اور ٹی وی میزبان فیزہ علی کو اکثر ڈانس ویڈیو وارل ہونے کے بعد تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اس دفعہ بھی پاکستانی موڈل اور ادھکارہ اور میزبان فیزہ علی ایک بار پھر اپنی ڈانس کی وجہ سے شدید تنقید کی زد میں آ گئی اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ فیزہ علی نے تیسری شادی کے لیے کیا پڑی شرط رکھ دی ہے آگے چلنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن بروقت آپ تک پہنچتا رہے چلیں ہم چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب ادھکارہ اور ٹی وی میزبان نے اپنے انسٹرگرام پر انگریزی گانے کی موسیقی پر ڈانس کرنے کی ویڈیو شیئر کی جو دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی موڈل ادھکارہ اور ٹی وی میزبان فیزہ علی کو حال ہی میں سوشل میڈیا پر بھارتی گانے کے ساتھ بولڈ ویڈیو شیئر کرنے پر شدید تنقید کا سامنا ہے فیزہ علی نے چند دن قبل انسٹرگرام پر بھارتی گانے آج کی رات مزا لی جیئے پر اپنی بولڈ ویڈیو شیئر کی تھی جس میں انہیں ادائیں دکھاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے مختصر ویڈیو میں فیزہ علی نے گلاس اٹھا کر ادائیں دکھاتی نظر آئیں جبکہ انہوں نے مغربی طرز کا لباس زیبتن کر رکھا ہے ادھاکارہ نے اپنی ویڈیو کے بیگراؤن میں بھارتی آئٹم سانگ آج کی رات مزا حسن کا لی جیئے لگایا جس پر شائع کی نے انہیں آڑے ہاتھ ہو لیا سوشل میڈیا سارفین نے فیزہ علی کی ویڈیو پر کومنٹس کرتے ہوئے ادھاکارہ کے لیے انتہائی سخت الفاظ کا استعمال کیا اور انہیں آڑے ہاتھ ہو لیا زیادہ تر سارفین نے ان کی اداؤں اور ویڈیو کو نامناسب اور فہش قرار دیتے ہوئے ان کے لیے سخت الفاظ بھی استعمال کیے بعض مداہوں نے انہیں دانے دینا شروع کیے کہ اب وہ انسٹرگرام پر ایسی ویڈیوز لگا رہی ہیں لیکن مقدس مہینے رمضان مبارک میں مذہبی پروگرامات کرتی دکھائی دیں گی کچھ مداہوں نے تنظیح انداز میں ان کی تعریفیں بھی گئی اور کچھ افراد نے ان کے لباس کو بھی سراحہ لیکن زیادہ تر سوشل میڈیا سارفین نے انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا ایک سارف نے لکھا کہ جیسے اس نے بال چھوٹے کیے ہیں ویسے ہی اس کے کپڑے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں آخرت کا سوچو مزید ایک سارف نے لکھا یہ صحیح ہے پچاس سال کے ہوتے ہی ننگے ہو جاؤ ایک اور سارف نے لکھا لانت پاکستانی ایکٹرسز پر ایک سارف لکھتے ہیں اللہ پاکستان کو ہدایت دے ایک اور سارف نے لکھا کیا ہم مسلمان ہیں اور اگر ہیں تو یہ کیا ریسنگ ہے مزید ایک سارف نے لکھا کہ آپ کافی دیسنٹ ریسنگ کرتی ہو یہ کس راستے پر چل پڑی ہو ایک سارف نے لکھا کہ جی جی آنکھوں سے حسن کا مزا لیں گے مگر پہلے یہ بتائیں حسن ہے کدھر ایک سارف لکھتے ہیں بس ٹی وی پر بیٹھ کر گیان مت دینا کسی کو ایک سارف نے کہا کہ چلا کواہ ہنس کی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا مزید ایک سارف لکھتے ہیں یہ وہی ہے نا جو ٹی وی پر بیٹھ کر لڑکی کو اسلام کا لیکچر دے رہی تھی ایک سارف نے کہا کہ ساری عوام کو خراب کرنے میں ان کا ہاتھ ہے بے شرم ایک اور سارف نے لکھا کہ اتر گئے کپڑے فل شیطان کی خالہ لگ رہی ہیں جہاں سارفی نے شدید تنقید کی وہیں سارفی نے ان کی حوب تعریفیں بھی کی ایک سارف نے لکھا کہ آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں مزید ایک سارف لکھتے ہیں آپ دلکش لگ رہی ہیں ایک اور سارف نے لکھا کہ آپ کا چھوٹے بالوں کا سٹائل مجھے بہت پسند آیا ایک سارف لکھتے ہیں کاش اللہ آپ جرسی بی بی دے دے مزید ایک سارف نے کہا کہ آپ سچ موچ میں آنکھوں سے قتل کرتی ہیں ایک اور سارف نے کہا کہ فضا آپ سادگی میں اچھی لگتی ہیں اس طرح کی ڈریسنگ مت کیا کریں یہ تو تھے سارفین کے کمنٹس دوستو آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو فضا علی کا ڈانس کیسا لگا چلیں ہم اب آپ کو بتاتے ہیں کہ معروف شوبی صدقارہ اور میز بان فضا علی نے تیسری شادی کرنی پر کیا بڑی شرط رکھی ہے فضا علی کی پہلی شادی دوہزار ساتھ میں فواد فاروق کے ساتھ ہوئی تھی جن سے ان کی ایک بیٹی فرال ہے شادی کے تین سال بعد دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی بادرزان فضا علی نے دوہزار اٹھارہ میں کاروباری شخصیت آیاز ملک سے شادی کی تھی مگر یہ بھی زیادہ دن تک قائم نہ رہ سکی وہیں اب تیسری شادی پر غور کرتے ہوئے فضا علی کا بیان زامنے آیا ہے جس میں انہوں نے اپنی بیٹی کے حوالے سے اہم شرط رکھی ہے فضا علی نے ایک پروگرام میں انٹرویو میں کہا کہ وہ شادی تب ہی کریں گی جب انہیں کوئی ایسا شخص ملے گا جو ان کی بیٹی کو بھی قبول کرے گا ادھاکارہ نے بتایا کہ ان کا ایک رشتہ تہہ ہوا اور لڑکے کے اہل خانہ نے اس بات پر رضمندی ظاہر کر دی تھی کہ وہ ادھاکارہ کی بیٹی فرال کو بھی اپنانے کے لیے تیار ہیں لیکن ان کے شرط یہ تھی کہ فضا کی بیٹی اپنی حقیقی والد سے ملاقات نہیں کرے گی فضا علی کا مزید کہنا تھا کہ باپ اور بیٹی کے درمیان ملاقات کو ختم کرنا ان کی نظر میں ایک غلط چیز تھی جس کے باعث انہوں نے یہ رشتہ بھی ٹھکرا دیا اب تک کے لیے اتنا ہی اب آپ نے کومنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو فضا علی کا ڈانس کیسا لگا ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دعائیں اجازت دیجئے اللہ حافظ